بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برکی صافی ڈینیل پر قتل کیس کے ملزم عمر شیخ کی نظر بندی میں ایک دن کی توسیع کر دی کرونا بابا کے دونار پنجاب بھر میں دس لاکھ بچوں نے سکول کو خیر بات کے دیا صحت کی شور میں انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت پاکستان نے عوام پورٹ آئی فائٹ سے بچانے کے لیے ویکسین مہم کا آغاز کیا گھروں کی زند بننے والے چکوں کا کاروبار رابر پنڈی کے چک بازار میں آج بھی زندہ ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے بعد نئی دھیلی میں دھرنا دینے والے کسانوں کا بھی انٹرنیٹ بن کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com حبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہر گھرانے کو سالانہ دس لاکھ روپے فرہام کیے جائیں گے اور ہیلتھ انشورنس کے تحت شہری پورے پاکستان کے چار سو سزائے سرکاری اور نیجی سپتالوں میں علاج کرا سکتے ہیں ترجمان خرپختون خواہ حکومت کامران بنگش نے کہا ہے کہ خرپختون خواہ حکومت نے تمام شہریوں کو بلا امتیاز صحت کارڈ دینے کا وعدہ مکمل کیا اور خرپختون خواہ حکومت کی جانب سے عوام کو صحت کارڈ پلس کی سہولت مبارک ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت نے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کیا جنوبی اضلاع کے شہریوں کے لیے صحت کارڈ پلس آج دے رہے ہیں جبکہ آج وزیر اعلیٰ خرپختون خواہ محمود خان ڈی آئی خان اور ٹانک کا دورہ کریں گے میر پر خاص کے تعلقہ کورٹ غلام محمد میں سابق طلبان نے اپنے آسات ازا کو حیران کر دیا سابق طلبان نے ستائیس برس بعد میٹرک کے طلبان نے اپنے آسات ازا کے احزاز میں محفل جمائی سابق طلبان نے ستائیس برس پرانے دوستوں کی تلاش میں ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا فیس بوک اور ووٹس ایپ کی مدد سے سکول کے دوستوں نے ایک دوسرے کو تلاش کر کے اپنے سکول کے آسات ازا کے احزاز میں منفرد تقریب منقت کر ڈالی ظلہ میرپور خاص کے تعلقہ کورٹ غلام محمد کے سابق شاگردوں نے اپنے آسات ازا کی تقریب میں انوکی تقریب منقت کر دی ستائیس برس قبل میٹرک پاس کرنے والے سابق طلبان نے اپنے آسات ازا کو حیران کر دیا کورٹ غلام محمد اور ملک کے مختلف شہروں سے آئے طلبان نے ستائیس برس بعد کورٹ غلام محمد میں اپنے آسات ازا کے احزاز میں محفل جمائی پریس قلب ٹنڈو رحیم کے سالانہ دو ازار اکیس کے حوالے سے انتخابات کیے گئے جس میں نئی باڈی منتخب کی گئی تفصیلات کے مطابق پریس قلب ٹنڈو رحیم کے سالانہ انتخابات میں صدر نسل اللہ جمالی نائب صدر الطاف حسین شاہانی جنرل سیکیٹری اسمائل شاہانی فائنانس سیکیٹری رانجن جمالی اور دیگر میمران نے منتخب کیے گئے منتخب عدداروں ممران نے اہد کیا ہے کہ اپنے فرائز ایمانداری سے نبائیں گے غریب عوام کا ساتھ دیں گے عوام کی آواز عالی عوانوں تک پہنچا کر عکمرانوں کو جگایا جائے گا پریس قلب کے عدداروں ممران کو سن کی ثقافت عجرکوں کے تحائف دیئے گئے جلہ بدین میں کھڑی و گمر گورنمنٹ بائز آئی سکول پرائمری سکول گرز سکول میں استادوں کی شدید کمی تعلیم کے شعبے استادوں کی کمی انتظامیہ خاموش تمشائی بنی ہوئی شاگردوں کا مستقبل دعاو پر تباہ ہونے لگا کڑی و گھنروں میں پرائمری سکول میں تین سو شاگردوں کے لیے صفح ایک استاد موجود کڑی و گمر ہائی سکول میں استادوں کی کمی گزرے کافی سال سے کمپیٹر کلاس کو تعلیٰ جبکہ شیریوں کا کہنا ہے کہ بار بار آل اختیاروں کو استادوں کی کمی کے بابت آگاہ کیا گیا پر افسوس تعلیم ڈپارٹمنٹ کے کسی امیدوار آفیسر اس مسئلے میں دلچسپ بھی نہیں ہے جو کہ تعلیم دشمن عمل ہے جس کی مضمت کرتے ہیں اور جاجی راستہ اختیار کریں گے صدیقہ آباد سے مذہبی جماعتوں کا اجلاس اجلاس میں انجومن تاجران سمیر ڈی ایس پی حافظ غیظر اسیزن کمیشنر آمیر افتخار صدر ارجمن اڑتیاں غلہ منڈی چودری خلیل احمد جمعیت علمہ اسلام کے مولانا مشتاق احمد تنظیم ایرے صورت کے مولانا فضل محمود خیدری جماعت ایرے صورت کے حافظ عبدالغفار جنرل سیکیٹری انجومن تاجران میاں حسان الحق اصد ممبر بار اسیسیشن وکار موظم ایڈوکیٹ مولانا عبداللہ ازغر دیگر نے شرکت کی اجلاس میں کریم ٹاؤن سادک آباد میں بننے والے مندر کو روکنے کے لئے مشاورت کی گئی امن کمیٹری کے اجلاس نے فیصلہ کیا گیا کہ مندر کی تعمی روک دی گئی ہے اس معاملے پر کانونی راستہ اختیار کریں گے عوام پر امن رہے اور صبر کا مظاہرہ کریں شرکہ اجلاس نے بتایا کہ کل بروزی سو عمار کو ڈی سی رعیم یار خان کے پاس امن کمیٹری کا اجلاس منقد کیا گیا اعتجاج ریکارڈ کر آیا رہنو ماہو اتر علی تینوں ابو زرب ہوگیو میر محمد مکسی ساغر ریحان علی شاہ اور دوسروں نے صافیوں سے گفت کرتے ہوئے کاک کے لاہور میں شاگردوں نے اپنے حقوق کے لئے اعتجاجی مظاہرہ کیا تھا جس پر پولیس بلاواستہ ٹوٹ پڑی اور شاگردوں پر سخت اشدد کیا جس کی ہم سخت لغزوں میں ضمت کرتے ہیں اور اندزامیہ کو اپیر کرتے ہیں کہ گفتار کیے ہوئے شاگردوں کو جلد رہا کیا جائے ورنہ دوسری صورت میں سارے ملک میں اعتجاجی مظاہرہ کیے جائیں گے میر ریپورٹر ارسلہ سولنگی سچ ایکسپریس نیوز ٹی وی میہر یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ